اسلام علیکم فرینڈ سالو اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل جنرل کے لئے اسے متصر تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے ویڈیو کا بیگراؤنڈ جو ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے جو بیگراؤنڈ ہے یہ میں نے چینج کیا ہے تو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت ساری ایپس ملیں گے پلیو سٹور میں تو یہاں پہ میں ایک ایپ کا نام لوں گا جس کا نام ہے میوز میج تو یہ کافی زیادہ سمپل ہیں اور اس میں آپ کو بہت ساری فیچرز ملیں گے جس کی مدد سے آپ جو اپنا ویڈیو ہے اس کو ایڈیٹ کر باؤ گے تو اس کا جو ڈیمو ہے وہ میں آپ کو موبائل سکرین پہ دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ورگ کرتی ہیں تو فرینڈ سے ہم آیا ہے موبائل سکرین پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میوز میج اپلیکیشن کو ہم یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دہنے کو ملے گا یہاں ہم نے سیدھے جانا ہے بیلو سکرین اوپشن میں اور یہاں ہم نے ایک والپے پر سلیکٹ کرنا ہے جو کہ آپ کو نیچے رائٹ سائیڈ میں ملے گا اس پہ ہم کلی کرتے ہیں اور یہاں سے ہم کوئی بھی والپے پر سلیکٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے یہ والا والپے پر سلیکٹ کیا تو اب ہم نے سیدھے سکرین کے بیچ میں ڈبل ٹیپ کرنا ہے دو بار ٹیچ کرنا ہے ہم نے سکرین کے بیچ میں تو کچھ اس طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کورنر میں کچھ شیڈ آ رہے ہیں اس کے لیے جو یہ پریسیشن کا اوپشن ہے اس کو اپ ڈاؤن کر کے آپ اس کو اپنی حساب سے رکھ سکتے ہو جیسے کہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ تو فرنس اس ایپ کا جو لنک ہے یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دوں گا اور آپ اس کو سیدھے پلے سٹور میں بھی سرچ کر سکتے ہو اور وہاں سے بھی انسٹال کر سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا جو بیگراؤنڈ بنائی پورا بن گیا یہاں سے تو اسی طرح آپ بھی اس کو چینج کر سکتے ہو کافی اچھی اپ ہیں اس کو ضرور ٹرائے کریے گا تو فرنس آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم جو ویڈیو ہیں اس کا بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں میوز میچ کی مدد سے تو آپ یہ کام کائن ماسٹر سے بھی کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے جو پروسیجر تھوڑا اس سے لمبا ہے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو میں آپ کے لئے اس پہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ اس سے بھی جو ویڈیو کا بیگراؤنڈ ہے وہ چینج کر سکتے ہو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے ہر ٹائم ایسی ویڈیو بنا کے لاتا ہوں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ